ایمپورٹڈ حکومت کا خوف بڑھنے لگا وزیراعظم شہباز شریف کرسی بچانے کے لیے سرگرم ایک طرف حکومتی وفت کا اسرائیل کا خفیہ دورہ دوسری طرف وزیراعظم نیو یارک میں فرانسیسی صدر میخرون سے گرم جوشی سے ملاقات مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے والے میخرون سے وزیراعظم مسکراتے ہوئے ملے اپوزیشن میں تھے تو فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کرتے رہے حکومت ہاتھ میں آتے ہی بھیگی بلی بن گئے کڑوا سچ یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے نہ ملک سمن رہا ہے نہ معیشت نہ سیاست قابو میں ہے نہ سفارت کاری اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ وزیراعظم شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اسبکستان گئے اس دورے میں شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کا مرکز نگاہ دکھانے کے لیے حکومت نے کیا کیا جتن کیے مگر آپ دیکھئے کہ اس اہم موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے مسئلہ کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا یہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کی قربت کا اثر تھا یا کچھ اور زانہ خالی کیا ہوا پاکستان کا ہر طرف دور لگنے لگی ایدھر ان کا آرمی چیف آپ کو یاد ہو چند ہفتوں پہلے آرمی چیف کے ہی سپیشل گزارش پر آرمی چیف کے ہی ایک طریقے سے سپیشل بھیگ مانگنے پر چائنہ نے تقریباً دو بلین ڈالر کا جو انکو ہے کرچہ دیا تھا ماتر ساڑھے تین ہفتوں میں وہ سب کسب ہو گیا ختم وہ تب فلیڈ بھی نہیں آیا تھے کھالی نورمل خرچوں میں ہی ختم ہو گیا تھا فلٹ تھے بہت چھوٹے لیگ پہ تب ایک دم شروعات بارش ہی ہو رہی تھی اس ٹائم پہ تو ٹھیک ہے نا اب پھر سے یہ پہنچ گیا پہلی ہے تم اوٹھا کے چائنہ ادھر ان کی ٹیم جو ہے وہ اسرائیل جاتی ہے حالکہ اسرائیل بہت ہی ماسٹر ہے اس معاملے میں دوسروں کی بیزتی خاص اور پاکستان کی بیزت کر رہے ہیں وہ ہم لوگ جیسا نہیں ہے ڈیلیگیشن یہاں پہ پڑا ہے یہاں پہ مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے ڈلی میں اور یہاں پہ زیادہ چرچے بھی نہیں ہو رہے وہ جرا سے میں بھی پوری دنیا کے آمنے جو ان کی دھوٹی پھا رہتا ہے ادھر آپ دیکھو فرانس فرانس ایسا دیش جہاں پہ جس کے نام پہ فرانس میں اتنے دنگیاں نہیں ہو گئے فرانس میں بیروت پرشن نہیں ہوئے جتنے پاکستان میں ہوئے تھے میکرون کی پوٹو جلانا میکرون کا سب کچھ کرنا بھارت نے بھی کھایا ایک سمدہ ویسیشن کیا تھا پر اور یہیں سب جگہ کرزہ مانگنے کچھ کرنا ہے دیکھو ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے پر ستیتی بہت پوری ہے پاکستان میں فرانس نے سیلاب سے تباہ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے مل کر اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی اور علاقوں کی تعمیر نوکلی فرانس اس سال عالمی کانفرنس کا انقاط کرے گا یہ بات وزیراعظم شباز شریف اور فرانس کے صدر امینو علمہ خوان کی ملاقات کے بعد جاری اعلامیہ میں کہی گئی ہے کانفرنس کے انقاط کا مقصد فائنانشل اور ڈیولپمنٹ شراکتداروں کو جمع کرنا ہے پاکستان اور چین کا دو طرفہ دفاعی فوجی اور سکریٹیجک تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق آرمی چیف چرنل کمر جاوید باجوا کا دو روزہ دورہ چین میں چینی وزیر دفاع سے ملاقات سلاب زدگان کے لیے چین کی دوست ملک کی فراغ دلانا امداد مجموعی امداد پندرہ اشاریہ آٹھ ارب روپے ہو گئی پاک چین دوستی سندہ باد آرمی چیف چرنل کمر جاوید باجوا کا دو روزہ چین کا دورہ چینی وزیر دفاع سے ملاقات، دفاعی، فوجی تعلقات اور سی پیک پر تبادلہ خیال کیا بیچنگ میں ملاقات کے دوران چینی وزیر دفاع وائی فنگی نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے چیف کا سلاب زدگان کی امداد کرنے پر چین سے سارے تشکر سفارتی سارہ کے مطابق چین نے سلاب زدگان کے لیے مجموعی طور پر امداد پندرہ اشاریہ آٹھ ارب روپے کر دی کہ پاکستان سے ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں پر مشتمل ایک اور بڑا وفد اسرائیل گیا ہے اور اسرائیل کے صدر اسحاق حرزوگ سے ملاقات کی ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ خبر سامنے آ رہی ہے یہ روپورٹ سامنے آ رہی ہے اور اس کو اسرائیل کے اخبارات نے روپورٹ کیا ہے اسرائیل کا میڈیا ہے اسرائیل کا سرکاری میڈیا نیٹورک ہے آئی ٹوینٹی فور نیوز اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے مدد پوری کریں گے کیسے آپ مدد پوری کریں گے جو آپ نے عوام کی حالت کر دی ہے عوام میں جان نہیں سکتے اسے دولر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ایمپورٹس جو ہیں وہ آپ سے کام نہیں ہو رہی ایکسپورٹس آپ سے بڑھ نہیں رہی ریمٹنسز آپ کے طور میں کم ہو گئے ہیں ٹیکس فلیشن آپ کے طور میں کم ہو گئی ہے کوئی امید نظر نہیں آتی رضائی کے لئے درہ ملک بڑھ رہا ہے تو کس طرح سے یہ جو ہے وہ آگے اپنے آپ کو برکار رکھیں گے اور ان کو برکار رکھنے کے لئے کوشش کرنے والے کیسے یہ کوشش کریں گے سچ یہ بھی ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں تیرہ جماعتی حکومت کے آساب پر اس وقت صرف عمران خان چھایا ہوا ہے اس کی توجہ عمران خان کو قابو کرنے کے لئے مقدم بازی فتوے بازی اور بیان بازی پر مرکوز ہے اندازہ اس سے لگائیں کہ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا صرف عمران خان کے بارے میں ہی تھی کیونکہ عمران خان کی بڑتی مقولیت نے حکومت کو چاروں شانے چت کر دیا ہے یہ جو جہاز بربر کے باہر سے آ رہے ہیں کروڑوں ڈالر کروڑوں پاؤنڈ کروڑوں ین فلانا یہ کہاں جائے گا بھائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو پولٹیکس ہے اس میں ہر ڈیزاسٹر ایک اپورچونٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ نے اسامہ صاحب کبھی یہ سنا کہ کسی سیاسی رہنما نے اپنے محل کے دروازے متاثری نے فلان فلان کے لیے کھول دیئے آج بھی آپ اس قسم کی کوئی خبر نہیں سن رہے ہیں کیا آخری کال دینے کی نوبت آئے گی یا پہلے ہی اعلان ہو جائے گا کسی سوال کا جواب لیں گے صدیق جان اور نور العارفین میرے ساتھ ہیں صدیق جان مرکز تو عمران خانی ہے جس طرح مرین اس لئے ان کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس حکومت کو لانے والے بھی پریشان ہیں عوام بھی پریشان ہیں انرجی پرائیسز نہ اس میں گھر سکتا ہے نہ انڈرسٹری چل سکتی ہے نہ سندھ چل سکتی ہے نہ کسان فسکوں کو پانی لگا سکتا ہے اور ہم خدا نہ خواستہ سرزائی کلز کی طرف جا رہے ہیں اور جو مہنگائی ہے اس میں لوگوں کا جینا وہ مشکل ہو چکا ہے اور آگے بھی مزید تباہی اور بربادی آ رہی ہے تو ان کو پتا ہے کہ اب کسی کوئی بجا ایک جب نہیں رہی کہ اس حکومت برقرار رکھا جا سکتا ہے قریم صاحبہ جو ہیں کہتی ہے اب میں لفظ نہیں بول سکتا ویسے پیمرہ نے ان کی تقریر تو برائراز دکھانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیے کفر کے حوالے سے اور وہ ایک جانور بولنے کے حوالے سے جس طرح ہوتا ہے میں تو مجھے تو شرم آتی ہے ٹیلیویجن پر بیٹھ کر اس طرح سے بات کرتے ہوئے بھائی صاحب میں جس شہر میں بیٹھا ہوں نا یہاں ایک فیرون ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا الطاف حسین اور اس کے گینگ کا نام تھا متحدہ جب مائنس ون ہونے والا تھا تو اس سے پہلے وہاں شور شرابے کی آوازیں آتی تھیں مائنس ون نہیں ہونے دیں گے مائنس ون نہیں ہو سکتا عوام کی طاقت مائنس ون کو بدل دے گی مائنس جب کبھی بھی ہونا ہوتا ہے تو اس میں عوام اور عوام کے فیصلے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس لیے ان کی ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کے گردہ ہے اور یہ بھی میں آپ کو بدا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے اگلے جو ہیں وہ دو سے تین ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے اس پاسی مستقبل کے لیے اس کی لیزن یہ ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتوں میں عمران خان کے حوالے سے ایلیکشن کمیشن میں اس سے ایسے فیصلے آنے ہیں کہ اگر عمران خان کو دکھنا ہے تو دو سے تین ہفتوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بھی کل شکوال کی جلسے میں آپ نے دکھر کہ وہ بہت اگریسیب تھے وہ ہر حوالے سے اگریسیب تھے وہ جو ڈیل کی بات میں چل گئی تھی وہ جو بہت یہ بات آبات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کوئی کتنا مقبول ہے کوئی کتنا غیر مقبول ہے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا مائنس پلس کرنے والوں کو ٹھیک یہ سب چیزیں میں پانی کے بلبلے کی عمر بڑی مصنوعی ہوتی ہے وہ پھولتا ہے پھولتا اور خوب پھولتا ہے لیکن پھر جب اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے تو پھر کچھ باقی بچتا نہیں ہے اب آپ لاکھ سر پٹکیں کچھ ہونا آوانہ نہیں ہے باقی رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان کی تو کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے اپنا قبلہ اور کعبہ اقتدار کو سمجھا ہے معذرت کے ساتھ عمران خان اس وقت ایک اپوزیشن رہنم ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو جگہ کے رکھنا عمران خان وہ کام کر رہا ہے عمران خان کا کام ہے حکومت کو پریشان کرنا عمران خان وہ کام کر رہا ہے دنوں سے مہینوں سے چھرچا چل رہے ڈیفولٹ ہوگا ڈیفولٹ ہوگا پاکستان بہت ہی چل ڈیفولٹ ہونے والا ہے آخر وہ ڈیفولٹ ہوتا ہوا کبھی نہ کبھی ان لوگ دیکھتے ہیں نظر نہیں آ رہے ڈیفولٹ ڈیفولٹ ہو چکا ہے سر بھی پاکستان اگر آپ دیکھو ان کے پاس میں کسی کوئی بھی ایک دیش ان سے اپنا کردہ واپس مانگ لے ان کی دین کی حسیت نہیں ہے چاہے وہ سعودی ہو چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ کوئی اور ہو چاہے وہ آئی مہ فو کچھ بھی ہو ان سے پیسہ مانگ لے تو ان کے پاس دینے کا نہیں ہے اب وہ دیش مانگتے نہیں ہیں کیوں نہیں مانگتے ہیں دیکھو مانگتا وہ یہ جس کو پتا ہوتا کہ مل جائے گا جس کو پتا ہے ملنا نہیں یہ دوبارہ سے چلا آئے گا مو اٹھا کے اپنے پوری ڈیلیگیشن لے کے بکائدہ ہاتھ پیل جوڑے گا اور کچھ اس طریقے سے ڈرامر بازی کرے گا کہ اور کرزہ مانگے گا ان سے کرزہ مانگنے کے لیے بھولاؤ کہ ہمارا واپس کرو جو دیا تھا چکا ہو تو یہ پورا اپنا پنبا لے کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ اور دے دو اور صدی اللہ بات ہے یہ جو بڑے بڑے کنگز ہیں بڑے بڑے شیخ ہیں جو اسے سعودی کا راجہ یو ای کا راجہ جو بادشاہ لوگ ہیں ان کا کیا ہے اپنے ایک مارکٹ بناو اپنے ایک راجہ کی صدی اللہ راجہ کو پرائیم میریسٹر ہوتا نہیں اس کو جنتا کے بیچ ہو جانا ہے اس کا راجہ کا ویسے بھی ایک بیکتت ہوتا ہے کہ ہاں اس کو دانیر لگنا چاہیے اور لگنا چاہیے کہ آل آور ورڈ کہیں کا بھی راجہ ہو اس میں یہ ہونا چاہیے کہے رہے دیکھو بڑے دیش ہیں اتنا تیل دکھوے اور دے نہیں پاتے پک کے اپنے اسلامی برادر ملک کو نہیں دے پاتے کیونکہ پبلک تو ایسی ہے جیسی پبلک پاکستان میں کچھ تھوڑا سا کم ریڈکل سمجھ سکتے ہیں لیکن ہے تو وہی کچھ نہ کئی نہ کئی تو وہ بھی دیکھتے کہ دیکھو کئی نہ کئی ہمارا اسلامی برادر ملک اور ہمارا بادشاہ یہاں پر اتنا آمیر ہے ان کو تھوڑا سا پیسے نہیں دے پاتے تو بھیزتی بھی ہوتی ہے اس لیے بچتے ہیں خاص طور پر عرب دیش خاص طور پر سعودی عرب ان کو اپنے آنے پر بلانے سے اب آرمی چیخ دیکھو پہنچ گیا ہے وہاں پر اب پہلی بات تو چائنیز جو ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اتنے لمبے زمج کہ ہم کو سیکیورٹی دو ہم کو سیکیورٹی دو وہ سیکیورٹی دیتر نہیں ہمارے لوگ مارے آتے ہیں اس کے بعد چائنہ اس سمیں جیسے یہ تو وہی سیچیچویشن ہو گئی جو کچھ مہینے پہلے ادھر رشیہ کا وار شروع ہونے والا بلکہ ہو گیا تھا اور ادھر جو ہے عمران کھان پہنچ گیا ہمارے دورہ کر رہے ہیں وار ٹائم میں جب ایک دم وار شروع ہوا ہے آپ کسی سے جا کر کے دورہ کر رہا جس طریقے سے اس کو بھگا کے ایک دم جلیل کر کے بھگایا تھا بینہ کچھ بھی پکڑا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھو امید ہے باجوا کو بھگایا جائے کیوں کیونکہ وہ اپنا اس کے پاس میں کیا نہیں اس سمیں اس کا تائیوان سے دکت چل رہی اس سمیں اس کو یو ایس کو ہینڈل کرنا اس سمیں اس کو انڈیا ٹیکل نہیں اور یہ پہنچ جاتا گلا ہم کو ایک دو تیم چھار بلین ڈالر دے دو موسیقی